مدینہ 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 معزز سامین اعزام صوفیاء اگرام عاظرین بز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ کریم ان اللہ و ملائکہ تحوز صلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ و صحبہ اجمعین برحمتک اللہ و رحم الرحمن بحق لا الہ فیدل اللہ محمد رسول اللہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بے ایام اللہ صدق اللہ الرجیم وَنَحْنُ وَلَا دَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے کب کی آیت مقدسہ کے سلسلے میں چند لمحے کچھ حرض و معروض ہو بہتر مناسب اور انسب یہ ہے کہ ہم اور آپ سم ملگر اپنے اصالے جہاں کے آقا شہن شاہِ کونوں مکان رحمتِ دو جہاں سرورِ کائنات احمدِ مختار مکی تعددار مدنی سردار جن کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ قرآمت پہ لاکھوں سلام آئیے وہ شاقہ کی بارگاہ میں ایک بار محب بتانا آشقانا غلامانا انداز میں با آوازِ بلم درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہ و حمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد و باری مسلم صلات و سلاماً علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ فرمائش کے تحت حضور فید العارفین کی محبوب ترین نات جو نبی کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے محبوب بھی ہے اور مرغوب بھی ہے حضور سے بولو بھائی اور محبت سے یہ نات محبوب بھی ہے مرغوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے ہے تو فالسی میں مگر بہت سلیس فالسی بہت سلیس فالسی اگر اس نات کو آپ یاد کر کے اپنا وظیفہ بنا لیں تو آپ کے بگڑے کام بن جائے نورنگ خاندہ آپ اس کو وظیفہ اگر بنا لیں نات پہنا بھی عبادت ہے نات سننا بھی عبادت ہے اور نات لکھنا بھی عبادت ہے تو مطبع سبحان اللہ بھی ہم کہیں اہمی پڑھیں دور سے بولو اور محبت سے بد دو تین چھے جناب سوفی لیاز احمد صاحب آسوی جہانگیری کے فرمائش تھی میں نے کہا تھا اچھا کھل کے موقع پہ انشاءاللہ سنا دیا جائے گا لہذا سمات فرمائیں قبلہ روئے تو یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا پڑھو قبلہ روئے تو یا رسول اللہ اے میرے آقا آپ کا چہدہ ہمالے لیے قبلہ ہے اگر ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ پردان جی آپ کی پردانی کب ہوگی یہ ذرا زور سے بولیے کہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ 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 شید سمات فرمائے اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ آجزم بے قسم و منفیلم آجزم اے میرے آتا میں آجز ہوں بے قسم شرمندہ ہوں اپنے کیے پر مگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یہی مریدوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے تو یہی عقیدہ لے کر آئے آجزم بے قسم و منفیلم پیشے روئے تو یا رسول اللہ پیشے روئے تو یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ رسول اللہ قابہ کوئے تو یا رسول اللہ اور یہ بھی شیر قابل غور ہے اس لئے پہلے کہیں دیجئے سبحان اللہ آؤ زور سے بولیے آؤ زور سے بولیے کہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ ہما شما کی کیا بات ہے عارفان حق کے بارے میں حضور فیدو الارفین فرماتے ہیں کہ عارفان جہاں ہما داراں عارفان جہاں ہما داراں جستجوئے تو یا رسول اللہ جستجوئے تو یا رسول اللہ اور انبیاء اولیاء ہما داراں انبیاء اولیاء ہما داراں جہاں ببوئے تو یا رسول اللہ جہاں ببوئے تو یا رسول اللہ جہاں ببوئے تو یا رسول اللہ قبلہ روئے تو یا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا مکہ سماتھ فرمائیں کی آنسیے بینوان تراجو یا آنسیے دینوان تراجو یا کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ رسول اللہ کعبہ روئے دنیا رسول اللہ درود پاک پڑھ لیں اللہ سلع علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ بس ایک شیر کا ترجمہ پانچ منٹ لگے دس منٹ لگے پندرہ منٹ لگے صرف اس شیر کا ترجمہ کروں گا قبلہ روئے یہ ایسے ویسے کا شیر نہیں ہے یہ عاشق نبی کا شیر ہے یہ عاشق خاجہ حسن کا شیر ہے یہ عاشق سلطان لولیہ کا شیر ہے ارشاد فرماتے ہیں قبلہ روئے اے میرے آقا آپ کا چہرہ ہمارے لیے قبلہ ہے اور موریدوں کو اس میں اگر تسعوب کی دنیا دنیا میں جائیں گے تو یہی حقیقت ہے اس کو سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ قرآن کا فرمان ہے اسکر بھائی قرآن کا فرمان ہے بد بھائی دور سے بھولو اسی لئے فرمایا سب سے آلہ وہ اولہ آگے آپ بولیں سب سے آلہ وہ اولہ سب سے بالہ وہ آلہ خلق سے اوڈیا اوڈیا سے رسول اور رسولوں سے آلہ اور رسولوں سے آلہ دیکھیں ہماری آنگ کا آلم یہ ہے کہ آپ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر چہرے نبی کو دیکھ چہرے آقا کو دیکھ چہرے مولا کو دیکھ چہرے تاہا کو دیکھ چہرے یاسین کو دیکھ چہرے اس نگاہ انایت پہ اور جو اس منزل میں پناہ ہو جاتا ہے وہ بھی اس ہی دیکھنے لگتا ہے جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو وہ بھی روحانیت کی بنیاد پر آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں وہ اپنے قبر سے دیکھ جور سے بولو اور یہ ذات تھی حضور فیدو العرفین کی مدف سبحان اللہ بھی بولے ہاں یہ ذات تھی حضور فیدو العرفین کی نورنگ خان دل میں کیا لے کر آئے جممن خان دل میں کیا لے کر آئے آنے سے پہلے ہی ان کو خبر ہو گئے جور سے بولو آنے سے پہلے ہی ان کو خبر ہو گئی مگر وہ کہتے نہیں تھے کہ جممن خان دل میں یہ سوچ کے آئے ہو اسغر خان دل میں یہ سوچ کر آئے ہو محب بولک دل میں یہ سوچ کر آئے ہو نہیں اپنے شہزادے کو مقاطب کرتے بات میری ہوتی اور بات ان سے کرتے پنڈی جی سن رہے ہو پنڈی جی ہیں بھئی آئے بات آپ کی ہوتی اور بات ان کی کرتے یہ بھی سمجھ جاتے اور آپ بھی سمجھ جاتے یہ آدم تھا حضور پیجو لالکیم کا یو کی سمجھ کا اظہار اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سنجھو تفسیر تو بہت لمبی ہے ود بہا قرآن پر رہا ہوں رامائے نہیں جیتا نہیں پر رہا ہوں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں جس کی بنا پہ تم مسلمان ہو پخر کرتے ہو اپنے قرآن پہ اور اپنے ایمان پر وہ قرآن کہہ رہا ہے ود دو 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 دنیا میں بہت سی کتابیں آئیں مگر میرے قرآن کا کوئی جواب نہ تھا نہ ہے نہ قیام تک رہنے ہم کسی کتاب کی مقالفت نہیں کرتے ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے مگر کسی کتاب سے پوچھو آپ کا نام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے آپ آئے کہاں سے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے تاریخ آنے کی بتاؤ دن میں آئے یا رات میں آئے ساری کتابیں خاموش ہیں قرآن سے پوچھو نقد جواب دیتا ہے شہر میں پوچھو نگر میں پوچھو جگر میں پوچھو قسمے میں پوچھو دیہات میں پوچھو سفر میں پوچھو حضر میں پوچھو قرآن نام بتا قرآن کہتا ہے میرا نام قرآن ہے خدا کی کتاب لوہ محفوظ میں محفوظ ہے آئے قرآن تو بتا ہر آنے والا کہیں نہ کہیں سے آئے حضور فیض اللہ کہاں سے آئے ملک سے آئے ملک سے پہلے کہاں سے آئے بلیہ سے آئے مدینہ سے آئے ہم بھی بولیں ہم بھی بولیں سبان اللہ بھی ہم بولیں بولو وہاں آنے والے کا ایک ایڈریس ہے ایک پتہ ہے تورا تو بتا انجیل تو بتا زبور تو بتا گیتا تو بتا کہاں سے آیا ہے ہر کتاب خاموش ہے قرآن کہتا ہے ازغر خان صاحب قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمين میں رب العالمین کی طرف سے آیا رب العالمین کی طرف سے آجاؤں ہرانے والا کہیں نہ کہیں آتا ہے آپ پرس میں آئے ہو پیرانی امی کے آپ پرس میں آئے حضور قرآن فرماتا ہے قرآن سے پوچھا گیا ہے قرآن تو کہاں آیا بھئی آئے کیا بولیں بھئی ہم بلا بجے شاید بول لیں قرآن فرماتا ہے قرآن کا فرمان ہے قرآن تو کہاں آیا قرآن نے جواب دیا نزل علا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یہ کون ہے جن پہ تو نازل ہوا یہ کون ہے میں کسی انسان سے نہیں کسی شخص سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں قرآن تو بتا یہ کون ہے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو سے بولو محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں پہلے بھی تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہنے والے اور حضور سے بولو آج ہیں کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے وہ موجود کے لیے جو انتقال کر جاتا ہے وہ اس کے لیے تھے جو موجود ہے وہ اس کے لیے ہیں تو میرے نبی تو ہر جگہ موجود سرکال سرکال آسی غردی پوری فرماتے ہیں جو شہن تری نگاہ سے گزرے ضرور پر ہر جد وہ کل ہے مظہر انوار مصطفی تلاش کے لیے نگاہ چاہیے خانصہ حضور رسول نمہ ہر وقت نبی کی آدم روتے تھے ایک دن نبی آگئے تو یہاں رونے لگے میرے آقا نے فرمایا مسکرا کہ کیوں رو رہے ہو کہنے لگے رسول اللہ دیکھنے کے لیے روتا تھا کہنے لگے اب تو دیکھ لئے اب کیوں رو رہے ہو کہنے لگے میرے مولا ابھی تک سنکے روتے تھے نبی ایسے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال لقص جہاں نہیں کھل حسینوں سے حسین سارے شکیروں سے شکیر بے نظی ریسہ کی جس کا نہ کوئی ثانی مسئل آیت انتم العلون ہے عذبت کی دلیل ورہ فانا لکا ذکر رکھ سے آیا ذکر جمیر میرے آقا ابھی تک سنتے تھے آپ حسین ہیں آپ جمیر ہیں آپ دیکھ لیا کیسے چین ملے گا آقا فرماتے جاؤ روز زیارت کراؤں گا جاؤ روز زیارت کراؤں گا ارے مطور والو علاقے والو تمہیں تو چوم چوم کر در کو اتنا ہونا چاہیے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ کرم ہے اس ذات گرامی کا جو محبوب بارگاہ رب العالمین انہوں نے ہمارے علاقے میں قدم رکھ دیا ایک ایک فرد کو گاؤں کے ہر ہر شخص کو علاقے کے ہر ہر مومن کو غیر مسلم کو بھی احساس کرنا چاہیے ان کے در پہ اپنے جان کو قربان کرنا چاہیے لہذا بس آخری بات سن لو یہ موضوع تو میرے بہت ہیں اور کبھی آپ کہتے ہیں بلائیں گے مگر بلاتے نہیں اس کی شکاید نہیں سنیے ایک ایک موضوع پہ تین تین گھنٹے بولوں گا انسانی سوال قرآنی جواب یہ میرا موضوع ہے سوائے قرآن کے جوابات کے نہ قصہ نہ کہانی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول آگے آپ بولو رسول رسول کہاں ہیں کہاں ہیں ہاں زور سے بولو سبحان محبت سے دیکھو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں آقا ایک حدیث سن لو میرے آقا اپنے حجرے میں حضور تشریف فرما تھے آپ بھی عالم دین ہیں خلیف سرکار مفتی آزم ہیں شہزاد حضور فیض آرکین ہیں نجانے کہاں کہاں سے ان کو بتیں ہیں نسبتیں ہیں عظمتیں ہیں بلندیاں ہیں ان کو سمجھنا کوئی آسان ہے یہ ایرے ایرے خیرے نہ تو ان کو سمجھ سکتے ہیں ارے سمجھنا ہے تو قازم پاشا سے سمجھ ابھی ان کا بسال ہو گیا اللہ ان کے قبر انور پر رحمت و نور کی بارش پر آئی وہ موسیبی سید امام موسیبی کازم کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا وہ ان کے جگری دوست تھے وہ وہی کیا ہندوستان کی کوئی خان کا ایسی نہیں ہے جہاں کہ سجادتان جہاں کہ جتنے بھی مخدومین ہیں ان کے محب و دوست نور سے ملو یاد ان کو سمجھنا یہ خیدہ لطھو کا کام ہے یہ حبیب نگر مدپور والوں کا کام ہے ان کو سمجھنے کے لیے عشق چاہیے محبت چاہیے عقیدہ چاہیے علفت چاہیے عواسی پیا کا خرم چاہیے تب سمجھو گے تو جو میں بات کر رہا تھا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول بولو بولو رسول پنڈی جی تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ہر چیز کے لیے تین چیز کا ہونا ضروری ہے اگر وہ موجود ہے تو اس کے لیے تین چیز کا ہونا مثلا بادشاہ ہے تو اس کا قانون ہونا ضروری بادشاہ ہے تو اس کے مکان ہونا ضروری محل ہونا ضروری اگر وہ موجود ہے تو اس کا سکہ ہونا ضروری ایک آئے رہے مبائل تین چیز کا ہونا ضروری ہے بلکل آپ سے مقاتم محل ہونا قانون ہونا سکہ ہونا اگر نبی ہیں تو ان کا محل ہے کی نہیں وہ محل کون سا ہے وہ ہے گمبد خزرہ محل اللہ نے فرمایا مسجد بیت اللہ والمدرسط بیت مسجد خدا کا گھر ہے اور مدرسہ ہمارا گھر ہے اب پورے وارڈ میں کتنے مدرسے ہیں عربوں مدرسے ہیں اور یہ مدرسہ میرے نبی کا گھر کیونکہ اب علم و فرید اللہ کھل مسلمین و مسلم مدرسوں میں وہ علم دی جاتی ہے جو نبی نے دیا وہاں تنبار کا علم سے نہیں سکھایا جاتا ہے علم نبی سکھایا جاتا ہے علم مصطفیٰ بتایا جاتا ہے تو پتا چلا کہ نبی کا محل ہے دو دو محل ہے ایک تو گمود خدرہ موجود ہے ایک مدرسہ ہے جو پوری دنیا میں ہے شاعت کر میں چل لہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کا قانون ہے کی نہیں یہاں حکومت جس کی ہوگی اس کا قانون چلے گا اس سے پہلے کس کی حکومت ہمیں اس سے لینا دینا نہیں اس کا قانون تھا آپ جس کی حکومت ہے اس کا قانون چل ہے اور یہ چلے گئے تو جس جو آئے گا اس کا قانون چلے گا یہی رہا ہے یہی ہوتا ہے اب نبی کا قانون ہے کی نہیں ملاحظہ فرمائے ارے زور سے بولو نبی کا قانون کہاں کہاں ہے لندن میں مسلمان ہے تو نبی کا قانون مانے گا امریکہ میں ہے تو مانے گا چین میں ہے پاکستان میں ہے تو مانے گا تو پتا چلا جہاں جہاں نبی کا قانون مانا جائے گا وہاں وہاں نبی موجود ہے وہاں وہاں نبی موجود ہے تیسری چیز آخری ہے نبی کا سکہ ہے کہ نہیں سکے سے آپ کیا لیتے ہیں بازار میں جاتے ہیں مال خریدتے ہیں دولت خریدتے ہیں زمین خریدتے ہیں مقام خریدتے ہیں سکہ نبی کا ہے کہ نہیں سکے ہی پیدار و مدار ہے آپ نماز پڑھیں آپ روضہ پڑھیں آپ حج پڑھیں آپ زکاپ دیں مگر جنت کے اسے ملے گی جب تک سکہ نہیں ہو اور وہ سکہ کیا ہے لا اداہا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نبی کا سکہ ہے تین چیزیں اگر ہیں تو وہ موجود ہیں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں لہذا میرے نبی موجود ہیں اب ان کے نائب کون ہیں یہی جو آرام فرما ان میں دیکھنا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں کی نہیں ان کے صدقے میں تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں آپ باہر رہتے ہیں دل کیسے بھی رہتا ہے مگر جب بذرگوں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دل ادھر جھپ جایا کرتا ہے یہ زندہ کرامت علامت نشانی ہے قرآن نے فرمایا وَدْدُوحَا اے میرے مہدو تمہارے چہرے کی خسم اور آج جس پیرانی مکہ پرس منانے کے لیے ہم حاضر ہیں یہ ان کا بھی کرم ہے چاندولیہ کا بھی کرم ہے اور حضور فیضل آرفین کا کرم ہے کہ اس جیسے دھرتی پر آ کر اپنا احسان فرمایا ہے اور سارے علاقے کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم کہیں بھی رہ سکتے تھے ہمارے لیے نہ جگہ کی کمی تھی نہ شہر کی کمی تھی نہ قصبے کی کمی تھی مگر یہ ہماری محبت ہے اب تم اپنی محبت کیسے پیش کرنا چاہتے ہو یہ تمہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیرانے اور زام کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے صاحب سجادہ کی محبت گمزن کرمائے اور ان کے نقش قدم پاک پر چلنے کی توفیر قطع فرمائے کیونکہ ان کا مشن وہی مشن ہے جو حضور فیض العارفین کا تھا وہی طریقے کار ہے جو حضور فیض العارفین کا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سجادگان اور ان کے خاندان کی محافظت فرمائے اور ان کے سبقے میں جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں سب کی حفاظت فرمائے و خبود دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم